اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ڈیلی روٹین لائف میں ہم کچھ نہ کچھ ایسے ٹیپس اور ٹریکس جو ہے کر رہے ہوتے ہیں جس سے یہ چیزیں جو ہے ہماری کیڑا لگنے سے محفوظ رہے ہیں فروٹس ہیں تو وہ زیادہ دن کے لیے خراب ہونے سے ہم ان کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی سی ٹیپس ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دالوں کو جب بھی ہم سٹور سے لکھے آتے ہیں بازکات وہیں سے اس میں کیڑا لگا ہوتا ہے جو کہ میں نظر نہیں آرہا ہوتا اس کے لئے پہلے تو آپ اس کو ایک بات چھان لیں اور اس کے بعد ایک دو گھنٹے کی اچھی سی دھوپ لگا لیں اور دھوپ جو ہے ہر جگہ پہ پورا سال اویلیبل نہیں ہوتی تو دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کڑائی کو گرم کر لیں اس کے اندر دال کو ہلکا سا ڈرائی روز کر لیں بس اس کو تھوڑی سی ہیٹی لگوانی ہے آپ نے اس سے بھی کوئی بھی کیڑا وغیرہ ہوگا تو وہ اس میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسی کسی بھی جار میں کنٹینر میں سیف کر کے رکھ لیں اور بے لیف تیز پتہ جسے کہتے ہیں ایک سے دو وہ اس کے اندر رکھتے ہیں اس سے بھی کیڑا جو ہے نہیں لگتا اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھکن لگا کے اچھی طرح سے سیف کر کے رکھ لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا فریج بڑھایا تو یہ دمام ڈالیں وغیرہ جو آپ فریج میں سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں نیکس سیکنڈ ڈک یہ ہے کہ کچھ فروٹ ایسے ہیں جو کہ سکن کے ساتھ کھائے جاتے ہیں مثلا سٹوبری ہوگی گریپس ہوگئے چیری وغیرہ اور ایسے فروٹ کو ہم بہت زیادہ رب کر کے واش بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹرسم پین پر سپری بھی کیے ہوتے ہیں مکمر آرگینک تو یہ فروٹ ہوتے نہیں ہیں اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے جو میں کرتی بھی ہوں کہ ایک گول میں آپ سمپل پانی لیں اور اس میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کریں پان سے سات میٹ کے لئے فروٹ جو ہیں اس کے اندر ڈپ کر کے رکھتے ہیں مٹی کے ساتھ ساتھ اس کے سب جرمز اگرہ بھی ختم ہو جنگے تو اس کے بعد آپ اس کو یوز کریں اور اکثر ہم جب فروٹس لاتے ہیں تو بنانا کو باقی فروٹس کے ساتھ ہی ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں بنانا میں بہت زیادہ مقدار میں ایتھن گیس پائی جاتی ہے اور اس گیس کی وجہ سے باقی فروٹس بھی جو ہیں کچھ دن میں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے بنانا جو ہے ہمیشہ سے الگ باسکٹ میں ہی رکھنا چاہیے تو یہ ایکسپیرینس آپ بھی ضرور کر کے دیکھئے گا اور یہ نیکسٹ بہت ہی کمال کی ٹپ جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں یہ میرے اپنے گھر کی میریچ ہے جس کو میں نے پسوا آکے رکھا ہے اور یہ میں نے تقریباً چار سے پانچ ماہ پہلے پسوا آئی تھی اور اس کا کلر دیکھیں کس قدر ابھی تک فریش ہے اور بہت ہی خوبصورت جب انڈیا بناتے ہیں اس کا کلر بھی آتا ہے اور یہ رہائی کلو میرج تھی اس گندے میں نے تقریباً ایک پاؤ سرسوں کا تیل مکس کیا ابھی میں اس میں مکس نہیں کر رہی کیونکہ میں اس گندے مکس کر چکی ہوں کیونکہ یہ چار ماہ پہلے میں نے پسوا آئی تھی تیل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے مرچ کا کلر بھی بلکل فریش رہے گا اور یہ ہے کہ اس میں کیڑا پینے لگے گا تو ہے نا کمال کی ٹیپ اس لیے کہ جب آپ کھانے میں کسی ڈالیں گے نا تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کلر واری مرچ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تیل لگانے کے بعد آپ نے اسے کسی بھی اچھے سی ایٹ ایٹ کنٹینر میں سیو کر کے رکھ لینا ہے اس کے علاوہ چنوں کو یعنی سفید چنے ہیں کالے چنے ہیں لوپیا راجمہ چنے کی دال مونکی دال کوئی بھی دالا اس کو ایک اور بہترین طریقہ ہے جسے ہم سیو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو کیڑا بھی نہ لگے اس کے لیے ہاتھ پر میں نے تھوڑا سا سرسوں کا آئل لے کے گریس کر لیا ہے اب سب چنوں کو میں اس طریقے سے رب کر دوں گی تاکہ ہلگل کے سے گریسی ہو جائیں تو چنوں کو آپ نے بہت زیادہ گریسی نہیں کرنا اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ چنے ہمارے 30 من میں گلیں گے وہاں پہ 20 من میں گل کے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب ہم اسے ایر ٹیٹ کنٹینر میں سیف کر لیں گے تاکہ باہر کی کوئی بھی ایر یا نمی وغیرہ اس کے اندر نہ جائیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کو جب گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ پتیلی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے یا لگ جاتا ہے تو اس میں پک پک کے پھر سمیلانے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پتیلی میں تھنڈا سا پانی ایڈ کریں اس کو اس طرح سے ہلائیں جلائیں وہ پھر اس پانی کو آپ بھینک دیں اور پانی نکالنے کے بعد پتیلی کو آپ نے ڈرائی نہیں کرنا پھر اس کے اندر آپ نے دودھ ایڈ کر دینا پھر آپ نے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھنا ہے اس طریقے سے دودھ پتیلی کی طے میں لگتا یا جمتا نہیں ہے اور جی ایک اور مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ جب تک ہم دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بائل کا ویٹ کرتے رہتے ہیں تب تک تو وہ آتا نہیں ہے جیسے ہم کسی کام کے لیے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں بائل آ جاتا ہے اور سارا میں سو جاتا ہے تو اس کے لیے کہ آپ کو دیلی کے کناروں کو گریز کر لیں یا اس کے اوپری لگڑی کا چمچ رکھتے ہیں اس سے یہ ہے کہ دودھ کنارے تک آئے گا ضرور لیکن یہ کے باہر نہیں گرے گا تو ہے نا کمال کی ٹک اور فریج کی سمیل کو کیسے دور کیا جائے فریج میں ڈیفرنٹ ویجیٹیبل فروٹ سم گارلک میٹ وغیرہ رکھنے سے مکس اپ سمیل ہو جاتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک بول میں آپ بیکنگ سوڈا جسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ لیں اور اس کو آپ فریج میں رکھتے ہیں اسیے کہ فریج کی سمیل آپ کی ختم ہو جائے گی اور ہاں یاد رکھیں کہ اس کو ایک سے ڈیڑھ ماں کے بعد آپ چینج لازمی کریں نیکسٹ ٹپ نیبر نائن اکثر پلاسٹک کے برطن ہو ماربل کے برطن یا چینج کے جو اس طرح سے وائٹ برطن ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے یالو یالو سے نشان ہر جاتے ہیں جو کہ بلکل اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اس کے لئے مارکی سے ٹیبلٹ بھی مل جاتی ہیں لیکن وہ ہر جگہ پر ایویلیبل نہیں ہوتی تو آپ اسے بہت ایزی طریقے سے بہت کم کوسٹ میں گھر میں کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں تو ایک کھلے سے برطن میں آپ پانی لیں اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور سرکا ایڈ کر کے برطن آدھے گھنٹے کے لئے ڈپ کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد جس بھی لیکوٹ کے ساتھ آپ برطن واش کرتے ہیں اس طرح سے سپنج پہ لیں اور ان کو اچھے طریقے سے رپ کریں تو سب نشان جویں چلے جائیں گے اگر بہت زیادہ گہرے نشان ہیں تو آپ پھر اس کو آورن ایڈ کے لئے چھوڑ دیں مہینے میں ایک بار آپ اس طریقے سے پلاسٹک کے جتنے بھی برطن ہیں ان کو ضرور واش کیا کریں اس کے اوپر جو بھی برطن کے نشان ہوتے ہیں وہ آہستہ ایسا سب ختم ہو جاتے ہیں اور برطن آپ کے بالکل نیٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ گرینڈر کا یہ جو مکسر جار ہوتا ہے اس میں گرین چٹنی اور جنجر گالی گرینڈ کر کے جو نشان آ جاتے ہیں اس کو بھی اسی میتھڈ سے آپ دو کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے بھی فاسٹ اور کل کرزل چاہتے ہیں تو اس جار کے اندر آپ نیم کرم پانی آئٹ کریں اور اینوں کا ساشی لے کے وہ اس میں آئٹ کر دیں پندہ منٹ کے لئے آپ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں اس کے پاس جب آپ اس جار کا پانی نکالیں گے تو یہ آپ کو صاف ملے گا اور اگر کوئی ہلکے پھلکے سے نشان رہ بھی گئے ہیں تو آپ اس کو کسی برش یا سپن سے رپ کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا تو یہ تھی جی آج کی چھوٹ چھوٹی سی ٹیپس جو آپ کے ساتھ شیئر کی تو ضرور بتائے گا کونسی والٹیپ آپ کو زیادہ چھیلے گی اگر آج کی میری کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اس کا ظاہر کر دیجئے گا آپ ویڈیو کو زیادہ شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ